تھانوی صاحب اب کیسے دیکھتے ہیں آپ کے اس مسئلے کو ریزولف کرنے کا طریقہ کار کیا ہے یہ جو ایک افرہ تفریہ اور انتشار پھیل رہا ہے لگتا ہے کہ باقاعدہ اکسایا جا رہا ہے مسلمانوں کو تو اب اس کو کیسے سمیٹا جائے کیسے اس کو ختم کیا جائے دیکھیں گزاری شہر ہے کہ جو قانون ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے جو پرسیدر اللہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے کرمنا اللہ ہے اپنی جگہ پر ہے سواللہ ہے اپنی جگہ پر ہے یہ جو اس کے خلاف بات کی جا رہی ہے اور یہ جو اس پہ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا اور ان کا مو بند کرنا پڑے گا غیر ملکی امداد کی بل پر پڑھنے والی جو انجیوز ہیں یہاں اور جو پرسنیلٹیز ہیں اور ان کو خوش کرنے والے جو لوگ ہیں جب تک ہم بھرپور قوت کا مظاہرہ نہیں کریں گے میں تو مبارک بات دیتا ہوں اب الخیر محمد زبیر صاحب کو انہوں نے باقاعدہ میٹنگ بلائی سب کو جمع کیا اس موضوع پر آواز بلند کی اور اس موضوع پر ہمیں کہ مملکت الہیہ پاکستان میں جو اسلام کے نام پر ایک ملک وجود میں آیا ہے یہاں کوئی آدمی اس قسم کی دریدہ دہنی کیسے کر سکتا ہے کہ قرآن و سنت پر مبنی ایک قانون اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر ایک قانون اس کے بارے میں اس کو کوئی کلمہ مو سے نکالنے کی جرت کیسے ہوتی ہے اس کے لئے ہمیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا اور امت مسلمہ کو کھڑا ہونا پڑے گا ہم نکل کر کھڑے ہوں اور اپنی قوت کا اظہار کریں تاکہ ان لوگوں کو لگام دی جاتا ٹھیک ہے سارزادہ صاحب ہم نے جو پرسوں اپنی اے پی سے بلائی تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کے دل حضور کی محبت سے لبھرے سے ہیں لبھرے میں نے صرف تمام پارٹی جتنی بھی پاکستان کی مقتدر اہم پارٹی ہیں ان سب سے کہا کہ یہ سمام صورتحال ہے آپ دیکھیں کہ حکومت کی اراد سہین لگ رہے ہیں وہ اس میں تنمیم کرنا چاہ رہے ہیں اس قانون کے اندر اور توہین بھی کر رہے ہیں اس قانون کی تو آپ اس سلسلے میں جمع ہوں کوئی الہی ملتاہ کریں تو جس کو بلائے وہ سب پہنچے مسلم لیگ نون کی نمائنگی تھی اس کے اندر موجود مسلم لیقاف کی نمائنگی تھی اس کے اندر موجود جمعیت علماء پاکستان موجود تھی جمعیت علماء اسلام موجود تھی دونوں گروپ مورا فضرمان صاحب کے بھی اسمیلوک صاحب کے بھی جماعت اسلامی کی نمائنگی تھی اپنے کہنا میں ختم انہویت مجلس ختم انہویت ان کی نمائنگی تھی سنی تحریک کی اس کے اندر موجود تھی ہمارے مرکدی جماعت اہل سنت کے اداران اس کے اندر موجود تھے مطلب یہ کہ جمعیت اہل حدیث اور مورساج نقوی صاحب کی تنظیم مطلب یہ تمام موجود تھی اور سب کے ایک ہی لفظ تھا اور ایک ہی جملہ تسبتا کہ یہ تو ہمارے کی ایمان کا مسئلہ ہے اس پر تو کوئی دور آئی نہیں ہو سکتی آپ تیہ کریں جو تیہ کریں گے ہم انشاءاللہ ساتھ ہوں گے چنانچہ سب سے پہلے تو الحمدللہ یہ تیہ کیا سب نے بل اتفاق ایک تحفظ نامو سے رسالت محاذ کے نام سے ایک پلیٹ فارم بنایا جائے تاکہ اس میں بیٹھ کے ایک پورا لائمل تیہ کیا جائے کہ اس جو طوفان آنے والا ہے اس کا کیسے مقابلہ کیا جائے اور کل آپ مظاہرے کر رہے ہیں کل انشاءاللہ مظاہرے کر آنے پورے ملک کے اندر انشاءاللہ احتجاجی مظاہر ہوں گے نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ اور خدبات میں بھی اس کا ذکر خدبات میں علماء مشاہد اپنے اپنے مساجد میں اس کا اظہار کریں گے اور یہ احتجاج کا ایک پرام طریقہ ہے اس میں کوئی کوئی ملاک کو لقصان نہیں پہنچانا ہے کہیں کچھ نہیں کرنا ہے لیکن اب ہم نے یہ پلیٹ فارم تشکیل دے دیا ہے اس کی انشاءاللہ اے پی سی دوبارہ ایک اسلامباد میں لاہور مختلف ہونے والی ہیں وہاں بیٹھ کر ہم نے یہ تیہ کرنا ہے کہ اگر حکمرانہ ابھی بھی درست نہیں لیکن آپ یہ بھی یہ آپ نے ایک ایک راستہ کھلا رکھا ہے ایسی پوچھ رہا ہوں آپ سے سوال کہ اگر مذاکرات ہوں اس معاملے پر حکومت یہ چاہے کہ صاحب زادہ صاحب یا تھانوی صاحب آپ لوگ علماء تشریف لائیں اپنا موقف بیان کریں تو آپ جائیں گے بات کریں ہم نے تو یہاں یہ بھی تیہ کیا ہے ہم نے ماؤس کے اندر پہلے راست میں تیہ کیا ہے کہ جو ہماری پارٹیز یا شریک ہوئی تھیں اور جو اس حکومت میں موجود ہیں وہ ایک وفت تشکیل دیں بقاعدہ ملیں جا کر کہنا میں وزیراعظم صاحب سے اور ان سے پوچھیں ہم نے تو اپنے اعلامی میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی کی ایک قومی سنبل کی ممبر نے یہ جمع کر آیا کیا پیپلز پارٹی کے موقف ہے یہ یعنی مذاقرات کا راستہ آپ نے کھلا رکھا ہے بلکل سب سے پہلے دی ہوگا تو شعباز بھٹی صاحب اس طرح ہمیں ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں عقلیتی امور کے وزیر ہیں بہت ما شاء اللہ گہری نگاہ رکھتے ہیں بڑے معاملات پر ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی کیا ایسا ہی خیر سگالی کا مظاہرہ اپنی طرف سے کر رکھا ہے کہ اگر بات کرنا چاہیں آپ لوگ تو آپ اس میں بیٹھ سکتے ہیں شعباز بھٹی صاحب کیسے مزاج ہیں اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہیں طبیعت کیسی آپ کی جی اللہ کا شکر آپ مصروف تھے لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا میں بہت شکر گزاروں آپ کا شعباز صاحب بات یہی ہو رہی تھی قانون توہین رسالت پر اور میرا یہ ماننا ہے اور یقیناً آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ مسیحی برادری اور مسلمان ہم سب ایک ہیں اور ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن کچھ مس انڈسٹینڈنگز ہیں اور ان غلط فہمیوں کو ہمیں مل کر دور کرنا چاہیے تو میں آپ سے ایک تو یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا اس معاملے پر کیا موقف ہیں اور دوسری بات یہ جاننا چاہوں گا کہ یہاں علماء کرام یہ فرما رہے ہیں کہ وہ بھی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو کیا حکومت کی طرف سے بھی خیر سگالی کا ایسے ہی مظاہرہ ہے کہ مل بیٹھ کر اس کی کوئی راہ نکال لی جائے بجائے اس کے تصادم ہو جی شاہباز صاحب سب سے پہلے تو میں ایک واضح کرنا چاہوں گا کہ ہم ایز اقریتی اور خصوصاً مسیحوں کے طور پر میں کہانا چاہوں گا کہ ہم حضور پاک اور تمام الہامی کتابوں کا دل سے احترام کرتے ہیں اور ان کی گستاخی یا توہین گناہیں کبیرہ ہیں ہمارے لئے ہم ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے کیا بات ہے دوسری بات ہے کہ ہم اس یسو مسیح کو ماننے والے ہیں جس نے کہا ہے کہ ایک گال پہ اگر وہ تمہار چاہ مارے تو دوسری طرف وہ گال پھیر کیا خوبصورت بات کیا آپ نے محبت اور انسانیت پر بلیو کرتے ہیں ہمارا جینا مرنا اس وطن سے وہ بستا ہے اور ہمارے مسلم بھائی یا دوسرے تمام مذہب کے لوگ ہم ایک ہی فیملی ایک ہی خاندان کا حیثہ ہیں بے شک اور ہمارا صرف یہ تحافظات یہ ہیں کہ جو بے گناہ لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں ان کو کس طرح سے بچایا جائے اور وہ آپ کے تحافظات دور کرنے چاہیے ایسی بات نہیں مطلب ملنے چاہیے اس طرح یہ چاہتے ہیں بلکہ میری علماء کرام سے یہ گزارش ہے کہ یہ بتائیں یہ حل ہمیں بتائیں یہ رہنمائی کریں کہ وہ لوگ جو اس کا بے گناہ طور پر شکار ہو رہے ہیں ان کا کیا حل کیا جائے ٹھیک ہے ہمیں اس سے کسی قسم کا کوئی نہ اختلاف ہے نہ کسی قسم کی کوئی دور آئے ہیں اور بلکہ ہمیں آپس میں مذہبی رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے میں اس مسئلے کا حل نہیں چاہتا کوئی کنفرٹریشن سے ہو یا کسی قسم کے تسازم سے ہو ہمارے دروازے کھلے میں اپنے علماء کرام کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہوں ان کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار ہوں ان کی رہنمائی میں آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوں کیا بات ہے شہواز بٹی صاحب آپ نے تو معاملہ ہی ختم کر دیا اتنی اچھی بات آپ نے کیا اور کاش آپ جیسے ہی حکومت کے سارے نمائندے ہو جائیں کہ کم از کم کوئی معاملہ فہمی تو اختیار کریں اور یقیناً تحفظات ہوتے ہیں عقلیتی برادری کہ وہ دور کرنے چاہیے ہم سب مل کر دور کریں گے ہم یقیناً علماء کرام سے بھی گزارش کریں گے اور سابزادہ صاحب نے تو فرما دیا ہے اسدھانوی صاحب نے بھی فرما دیا ہے اس کے علاوہ سابزادہ فضل کریم صاحب مہم چلا رہے ہیں حاجی حنیف طیب صاحب موجود ہیں مفتی منیبو رحمان صاحب موجود ہیں تو جتنے مقاتب فکر کے علماء کرام ہیں ان سب سے میں گزارش کروں گا اہلِ تشیع مکتب فکر ہے اہلِ حدیث مکتب فکر ہے دیوبندی سکول آف تھاٹ ہے بریلوی سکول آف تھاٹ ہے کہ سب مل بیٹھیں اور مل بیٹھنے کے بعد حکومت سے رابطہ کریں گفتگو ہونی چاہیے اور مقالمے کے ذریعے کوئی اس کا حل نکلنا چاہیے جب آپ نے بھی فرما دیا کہ اس قانون پر تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے لیکن جہاں تحافظات ہیں انہیں دور کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا صاحب صاحب بلکل ٹھیک